وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امید وار کوئی ملے امید وار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے معافق اور پھر یہ بھی تھا فرمایا تاؤن کے خوفناک نتائج یہ بھی ہیں کہ آخر کو جنگل بنا دیتی ہے خاموزی تباہ لوگ ہزاروں ہی مر جاویں مگر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو اور دنیا کو خدا کا پتا لگے اور ثبوت ملے کہ کوئی قادر خدا بھی ہے اس وقت دہریت اور الہاد بہت پھیلا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہی ظاہر کی جاتی ہے اور جن لوگوں نے بظاہر خدا تعالیٰ کا اقرار بھی کیا ہے انہوں نے یا تو خطرناک شرک کیا ہے جیسے عیسائی اور دوسرے بت پرست مشرک اور پھر جنہوں نے بظاہر توہید کا اقرار بھی کیا ہے جیسے مسلمان انہوں نے بھی دراصل شرک اختیار کر رکھا ہے اور مسیح کو خدا کی صفات سے متصف ٹھہرا رکھا ہے علاوہ بریں خدا تعالیٰ کی حکومت کے نشان ان کے آمال سے ثابت نہیں ہوتے آمال میں سستی اور بے باقی اور دلیری پائی جاتی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خوف دلوں پر نہیں رہا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بے باقی کے دور کرنے میں بے شک ہزاروں ظالم تباہ لوگ حلاک ہوں تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور وہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر ایمان لانے والے ہوں دیہات کے لوگ تو جنگل کے وحشیوں کی طرح ہیں مگر شہروں میں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی حالت بہت ہی ناگفتہ بے ہو رہی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی الہ کلمت اللہ اور اپنے آمال کی اصلاح اور تبدیلی کا جوش نہیں ہے باپ دادا سے لا الہ الا اللہ سن لیا اسی کو کافی سمجھا آمال کی پرواہ نہیں یہ جو الہام ہو چکا ہے انہو آول قریہ اگر منتشر کرنے کا قانون منسوخ نہ ہوتا تو اس مفہوم کو اس الہام میں داخل سمجھا جا سکتا مگر اب جب کہ سب جگہ قانون منسوخ ہو گیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے جیسا کہ دوسرے الہام لولا الاکرام و لحلق المقام سے پایا جاتا ہے اس میں ایک شوکت بھی ہے اور چشم نمائی ہے جیسے ایک مجرم کو جج تین سال کی سزا دے اور ساتھ ہی یہ کہہ دے کہ اصل میں چودہ سال کی قید کی سزا کے لائق تھا مگر عدالت رحم کر کے تین سال کی سزا دیتی ہے اسی طرح پر یہ الہام ظاہر کرتا ہے کہ دراصل یہ جگہ بھی ایسی ہی تھی کہ ہلاک کی جاتی مگر خدا تعالیٰ اپنے اس سلسلہ کا اکرام ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اسی اکرام کی وجہ سے اسے ہلاکت سے بچا لیا اور اس طرح پر یہ نشان ٹھہرا پھر جماعت کو نصیحت کرتے ہو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری نصیحت اس وقت جماعت کو یہ ہے کہ یہ دن بڑے سخت اور ہولناک ہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے دلوں کو اور آنکھوں کو برے جذبات سے روکے اور اپنے آمال اور چال چلن میں خاص تبدیلی پیدا کریں یہ وقت خاص تبدیلی کا ہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ہے پس اس وقت خدا سے سچا سچا تعلق پیدا کرو میں نے سنا ہے کہ ایک شخص این شادی کے دن تاؤن سے مر گیا دنیا کی بے سباتی کے لیے یہ کیسی عبرت بخش مثال ہے اگر دانشور غور کرے تو ایک طرح سے یہ دن بڑے عجیب ہیں ان پر نظر کرنے سے موت یاد آتی ہے اگر خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا ہوتا ہے اور یقین ہی ایک ایسی شائع ہے جو آلہ درجہ کی لذت اور سرور صادق اليقین کو بخشتا ہے اور وہ کسی کو میسر نہیں آسکتے خدا شناسی کے مسئلہ پر اس وقت ہزاروں قسم کے حجاب اور گرد و غبار ہیں اور وہ یقین جو لذت بخش نتائج اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ نہیں رہا اور جو دنیا کے تعلقات میں پیدا ہونے والے رنج اور غم کو دور کرتا ہے اس وقت نہیں بلکہ یہ حالت ہو رہی ہے کہ اکثیر مل جاوے تو مل جاوے لیکن ایسے آدمی اس زمانہ میں ملنے مشکل ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایسا یقین رکھتے ہوں جس نے ان کی ساری قوتوں اور جذبات پر ایسا اثر کیا ہو اور ایسی معرفت عطا کی ہو جس سے ان کے گناہ کی زندگی پر موت وارد ہو چکی ہو میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے دلوں کا ملنا بہت مشکل ہے میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے دلوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو ایمان اور اس کے لذات بخش نتائج کی معرفت سے بھرے ہوئے ہوں ضرورتیں تو اس وقت بہت سی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ دکھائے اور اپنی چمکار سے دنیا کو روشن کرے مگر سب سے بڑی ضرورت ایسی معرفت اور یقین کا پیدا کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ تعون اسی کو پورا کر رہی ہے حضور فرماتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تعون اسی کو پورا کر رہی ہے ٹیکہ کا علاج اس وقت تک آخری علاج سمجھا گیا ہے لیکن اگر یہ علاج ٹھیک نہ ہوا تو پھر مشکل ہوگی ابھی تک اس کا پورا تجربہ بھی نہیں ہوا جب تک ایک عدد کثیر نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں مثلاً لاہور میں پچاس یا ساٹھ ہزار آدمی ٹیکہ لگوائے اور پھر ایک دو جاڑے پر امن سے گزر جاویں تو کچھ پتا ملے لیکن اگر چھ ماہ کے بعد اس کا اثر زائل ہو جاوے اور ہر شش ماہی کے بعد یہ نسخہ گلے پڑا تو پھر تو کچھ نہیں احادیث میں جو آیا ہے کہ آخر خدا سے للائی کریں گے یہ اس قسم کی جنگ ہوگی جو خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مقابلہ کے لیے ہر قسم کی تیاری کی جاوے گی میرے الہام میں جو اجہز و جیشی ہے اس سے مراد تعون ہی ہے اور ایسا ہی حضرت مسیح نے اپنی آمد کا زمانہ نوح کے زمانہ کی طرح قرار دیا ہے اور پھر خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی نوح رکھا ہے اور وصن الفلکہ کا الہام ہوا اور لا تخاطب نفل لذین ظلمون انہم مغرقون بھی فرمایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عظیم الشان طوفان آنے والا ہے اور پھر اس طوفان میں میری بنائی ہوئی کشتی ہی نجات کا ذریعہ ہوگی اب تعون وہی طوفان ہے اور خدا کا زور آور حملہ اس کی چمکار ہے یہی وہ سیف الحلاق ہے جس کا براہین میں ذکر ہوا ہے طبیبوں اور ڈاکٹروں کو اقرار کرنا پڑا ہے کہ اس کا کوئی نظام مقرر نہیں ہے کہ گرمی میں کم ہوتی ہے یا سردی میں کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں میں گرمیوں میں بھی اس کی کسرت میں فرق نہیں آیا غرض اس کا علاج بجوز استغفار اور دعا اور اپنے عامال میں پاکیزگی اور طہارت کے کیا ہو سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید